تو وہاں جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ چاہے جس کو ادائت دے اللہ چاہے جس کو گمراہ کرے تو یہ فلسفہ جو ہے یہ سبھی دھرموں میں رہا ہے یہ والا جو فلسفہ سبھی میں رہا کہ بھاگ سے بچ کے ہم جائیں گے کہاں ہم سنتے تھے تکیر مسلم اکر ان کے ساتھ کچھ ہو جائے تو وہ کہتے ہیں بھاگ سے بھاگ گی ہے بھاگ سے بچ کے ہم جائیں گے کہاں اور یہی تصور عیسائیوں کے اندر بھی ہے وہ بائیبل میں بھی تھا یہ بائیبل میں بھی تھا کہ اللہ چاہے جس کو ادائت دے جو گھوٹ چاہے اور جس کو چاہے تو گمراہ کرے لیکن انہوں نے اس سے اپنی جان چھڑا لی اب اکثر لوگ اس کو نہیں مانتے عیسائیت سب لکھا ہوا ہے اس کے اندر لیکن وہ اس سے مانتے نہیں لیکن مسلمانوں کے اندر یہ آ گیا ہے اور مسلمان کہتے رہے تھے کہ اللہ چاہے جس کو ادائت دے اور اللہ چاہے جس کو گمراہ کرے حالانکہ یہ قرآن میں کہیں نہیں کہیں قرآن کے اندر یہ نہیں ملتا اور یہ بنیادی سوال ہے کہ اللہ کا کام بھی کیا بھٹکانا ہے اور گمراہ کرنا بھی ہے کہ اللہ کا کام اور یہ اکثر کہا جاتا ہے تو نعوذ بللہ تبارک اللہ مل جالک اللہ کے اوپر ہمیں ایسا اجام لگائیں کہ وہ گمراہ کر دے اور ہم کو بھٹکا دے یہ تو بڑی بری بات ہے کہ ہم اس کے اوپر ایسی بات اس کے لئے کہیں تو وہ کیوں بھٹکائے گا آجمائیس لینا ٹیسٹ لینا امتحان لینا وہ الیک چیز ہے لیکن اس کے لئے یہ نہیں کہ اس کو بھٹکائے اور وہ ہی بھٹکائے تو پھر امتحان کیسا امتحان تو بیمانہ ہو گیا پھر کیسا امتحان لے گا جب اسی نے بھٹکا دیا اس راہ سے نکال دیا تو پھر اس چیز کا امتحان لینے کا پھر اس کو بھی حق نہیں ہے تو وہ کیسے امتحان لے گا تو پہلے تو یہ ہے کہ اللہ نے خود کہا جب اللہ نے انسان کو جمین پر بھیجا پہلی پہلی بار یعنی آدم علیہ السلام ہوا علیہ السلام کو بھیجا تو ان سے بھی بات یہی کہی تھی ہے واضح بات کہی تھی ہے فرمائے اللہ نے سور تہا سور نمبر 20 آیت نمبر 123 کے اندر کہ شیطان کو بھیجا جا چکا ہے اور تم میں سے بہت سے اس کی پیروی کریں گے اور تم میں سے باج باج کے دشمن ہوں گے اور میرے پاس ہدایت آئے گی جس نے بھی ہدایت کی پیروی کی جس نے بھی ہدایت کی پیروی کی تو نہ بھٹکے گا نہ وہ گمرا ہوگا واضح طور پر کھا کے میری طرف سے پیروی آتی رہیں گی جب تک انسان یہ چلتی رہیں گی تو جو اس کی پیروی کرے گا تو وہ تو نہ بھٹکے گا نہ وہ پھر گمرا ہوگا اور اس کو نہ پھر کوئی تکلیب اس کو پہنچے گی تو یہ تکلیب میں مختلا بھی نہیں ہوگا تو ہدایت آئے گی وہ اتبا کرنا وہ انسان کا کام ہے ہدایت آتی رہی گی اتبا کرے تو اللہ نہیں بھٹکاتا ہے اور یہ ہے کہ کوئی ہدایت کی پیروی کرے گا تو اسے بھی نہیں بھٹکے گا اللہ نے کہے دیا اس کو قرآن کے اندر آدم علیہ السلام رہو علیہ السلام کو بھیجنے کے ساتھ یہ بات کہی تو یہ اللہ کا قانون ہے اور اس کا قانون جو ہے وہ کسی کو اللہ نے قانون بنایا اس کے تحت آجادی اکتیار دی کہ جو جدر جانا چاہے چلنا چاہے تو وہ جائے گا آدھر کوئی اس کے لئے آر نہیں ہوگی کیونکہ اللہ کا قانون ہے کہ اس کو دیا اکتیار اور اس کے چلے گا تو جائے گا تو اللہ کے قانون کے تحت ہوگا تو اللہ کا قانون جو ہے وہ اس کو بھٹک نہ دے گا اگر وہ بھٹکنا چاہتا ہے تو اللہ کا قانون کہے گا جب بھٹک اور اگر وہ ہدایت پانا چاہتا ہے تو اس کا قانون کہہ گا کہ ہاں تو ہدایت حاصل کر تو اگر ہم یہ کہیں تو وہ ایسا بادشاہ بھی نہیں ہے کہ اپنی مرجی سے جسے چاہے جو بٹکا دے اور جسے چاہے سیدھی رہا دکھا دے تو ایسا بھی وہ مالک نہیں ہے تو یہ ہے کہ وہ ایسا کوئی بادشاہ نہیں ہے جس کی جہنی رو بٹک گئی ہو اور وہ چاہے جو ہے کسی گنگار کو اٹھا کے جو ہے گنگار اور اٹھا کے اس کو جندت میں ڈال دے اور کسی متقی پریزگار کو جندگی بر نیک آمال کر رہے اور اٹھا کے جہنم میں ڈال دے تو ناؤزباللہ ہمارا رب کوئی ایسا تو نہیں ہے جس کی جہنی رو بگڑی بھی ہو تو جس کی مرجی چاہے جو وہ کرے تو اصول کو ہم یاد رکھیں اس کے اندر کہ اس نے تو پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ اس کی جو پیروی کرے گا وہ بٹکے گا نہیں تو اس کی بات تو بالکل کی بلکل ستی ہے اور اس کی باتیں بدلہ نہیں کرتی ہے تو کوئی بٹکے گا نہیں تو اصول کو یاد رکھیں کہ یہ جو بہت لوگ کہتے آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چاہے وہ سی یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہا کہ چاہے کوئی دنیا کوئی پوری جندگی نیک عمل کرتا رہا کرتا رہا اور آخری کے اندر اللہ جو ہے اس کی قسمت میں اللہ نے اس کی تقدیر میں اگر جہنم لگ دی تو چاہے جندگی پر نیک عمل کی ہو لیکن وہ آخری میں جا کے بھٹک جائے گا اللہ اس کو بھٹکا دے گا کیونکہ اس کے جہنم لگ دیا تھا تقدیر کے اندر تو وہ جہنم میں بھی جائے گا چاہے انہیں پوری جندگی اپنی اللہ کے قیام مطابق گجاری ہو اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جندگی پر کسی نے گناہ کیا ہو کوئی نیک کام نہیں کیا ہو لیکن اس کی تقدیر میں اگر اللہ نے لگ دیا کہ جنت میں جائے گا تو آخری میں پھر وہ ہے نا اس کو صدی رہا مل جائے گا اور جنت چلا جائے گا تو یہ باتیں بھی کہی جاتی ہے اصول کیا ہے کہ جو بھی قرآن سے ٹکرائے گا چاہے کسی نے کہا ہو چاہے کس کتاب میں لکھا ہو جو بھی قرآن سے جو ہے ٹکرائے گا تو وہ باتیں مانی نہیں جائے گی وہ چاہے کسی نے بھی لکھی اور کسی نے بھی کہی ہو کیونکہ ہمارے لئے سب سے جو کتاب جو ہے کسوٹی کیا ہے وہ قرآن ہے تو اس کے خلاب جو بھی آئے گا تو اس کو مانا نہیں جائے گا اور یہ عیسائیت میں ہوا تھا عیسائیت میں یہ ہوا کہ اس وقت کے اندر سہی تعلق اس کی موجود تھی لیکن ایک بادشاہ جب بنا تو بادشاہ بنا تو انہیں کہا کہ انہیں عیسائیت کو قبول کیا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ الگ 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 محملہ ہو رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ ALLAH اللہ ہے اور اس کے بعد میں یہ رسول ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ اس کا بیٹا ہے کوئی برہ تین ہے کوئی برہ چار ہے تو انہیں کہا سب کو اکھٹا کیا جتنے بھی نشکے تو سب منگائے اور اس کے اندر سے ایک نشکہ نکالا اور اس نشکے کو نکال کر اس نے کہا کہ ہاں یہ صحیح ہے اور اب یہ مانی آ جائے گا اس نے جو اپنا قانون لگا دیا کہ اب یہ مانا جائے گا اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں مانے گا اور اگر اس کے علاوہ کوئی مانے گا تو وہ اس کی کتاب کے ساتھ کیا اس کو بھی جلا دیا جائے گا اور کئی حجروں لوگوں کو اس نے قتل کیا جو الگ سیا کر کہتے تھے کہ نیسی علیہ السلام کی تعلیم یہ ہے تو اس نے ان کو بھی جلا دیا جندہ جلا دیا تو یہ ہے کہ وہ اکثریت اس وقت میں جو کئی بادشاہ کے ساتھ اور لوگوں نے اکثریت میں کی وہ اکثریت کی لنے بات مان لی تو اکثریت پہ وہ جو ہے عیسائیت چلی گئے کہ اکثر لوگ یہ کہہ رہے ہیں تین ہوتا ہے اللہ تو اس کو مال لیا تو کسوٹی کیا ہوگی ہمارے لئے کسوٹی ہوگی اللہ کی کتاب اللہ کا کلام اللہ کی قرآن ہوگا اور اکثر پہ جائیں گے تو اکثر کے تعلق سے اللہ نے قرآن پہ فرمایا سورہ انام نمبر چھے آیت نمبر 116 کے اندر کہ تم اس پر چلو گے جو اکثر لوگ کہتے ہیں تو یہ تم کو بھٹکا دیں گے اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کتاب کیا اور ہم سے بھی کتاب ہیں کہ اکثر تو گمان کی پیر بھی کرتے ہو کعاس پر چلتے ہیں تو یہ پیمانہ نہیں کہ اکثر کے رہے تو پھر اس کی بات مان لی جائے کسوٹی اللہ کی کتاب ہوگی اس سے مانا جائے گا